ہندوارہ میں شہید ہوئے سبھی بہتدر دیش کے بیٹوں کو ہماری شردھانج لی ہماری پراتھنا ہے کہ بھگوان ان کے پریوار کو شکتی دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے لڑ سکیں جہند آج جب پورا دیش اگجٹ ہو کر کورونا یودھاؤں کو پورے جوش و گھروش کے ساتھ حوصلہ افزائی کر رہا ہے آج کا بیگام دیش کے اس گمنام یودھا کے نام جو دیش کے برے وقت میں کھاموشی سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور یہی کام وہ پچھلے تیہتر سالوں سے کرتے آ رہے ہیں جو جگہ اور عزت ہمارے دل میں ان کے لئے ہونی چاہیے تھی آہستہ آہستہ وہ کہیں دھندلی سے پڑھتی جا رہی ہے یہ گوشپنگتیاں ان سب ہی گمشدہ یودھاؤں کے نام خواہشوں کو دل کے ایک کونے میں دباک جیتا ہے آنسووں کے کڑوے کھوٹ بھی ہس ہس کر پیتا ہے امید پر تو ویسے پوری دنیا قائم ہے پر ایک وہ ہے جو آج بھی دوسروں کے لئے جیتا ہے سر پر گمچھا سادے کپڑے چپل کو دھاگے سے باندھ کر آگے بڑھ جاتا ہے مانو جیسے ڈھیر ساری مصیبتوں سے ایک پل میں ہی لڑ جاتا ہے بنزر زمین کو ابجاؤ بنا سکتا ہے مٹی کو چھولے تو سونا بنا سکتا ہے طاقت تو اتنی ہے کہ کھیتوں کے لئے پروت بھی توڑ سکتا ہے خوصلہ اتنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ندیوں کا رکھ بھی بوڑ سکتا ہے فیلحال وقت کا پہیا کچھ ایسے گھوم رہا ہے زندگی کی گاڑی کرزے پہ گسٹ رہی ہے مدہ تو ہم ہر بار چناو میں رہتے ہیں بس زندگی دردر کی ٹھوکروں میں نپٹ رہی ہے جھوٹے وعدوں کے بارے میں سوچو تو فہرست کچھ زیادہ ہی بڑی ہے جھوٹے وعدوں کے بارے میں سوچو تو فہرست کچھ زیادہ ہی بڑی ہے سوچ خودخوشی کی اکثر گھیرے رہتی ہے رک جاتا ہوں سوچ سے ابھی تو فصل بھی سر پر کھڑی ہے پورے دیش کو اناج دینے کی حیثیت رکھتا ہوں بھوکا کوئی سوئنا ایسی فطرت لیے چلتا ہوں خراب موسم سے کبھی ڈرہ نہیں کبھی کترائیہ نہیں بھوک کے درد کو پہچانتا ہوں اس لیے دن رات محنت کی آگ میں چلتا ہوں ایک کسان کی شان ہوتی ہے اس کے بیلوں کی جوڑی کسان کا گھمنڈ دیکھنا ہو تو کبھی اس کے بیلوں کے گلے میں بچتے ہوئے گھنگرووں کی آواز سننا جب کسان اپنے بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف بڑھتا ہے ہاتھوں میں بیلوں کی رسی کندے پہ رکھا ہوا حل کسی یودھا سے کم نہیں لگتا ہے کسی نے جو مہینوں پہلے کچھ بویا تھا آج وہی میں نے آپ نے ہم سب نے مل کر کھایا تھا ہم سب نے کھایا تھا خواہش ہو بھارت ایک کرشی پردان دیش ہے جہاں لگ بھگ 60 سے 70 پرتیشت جن سنکھیا سیدھے طور پر کھیتی سے جوڑی ہوئی ہے نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی انسار 1995 سے ابھی تک ہندوستان میں 296,438 کسان خودکشی کر چکے ہیں اور ان کے خودکشی کے کارن ہے کرزے کا بوچ کمزور سرکاری نیتیاں کسان کو ملنے والی سبسیڈیز میں بھرشتہ چار فصل خراب ہو جانا اور بھی کئی کارن ہے پچھلے دس سالوں میں ابھی تک مہاراشتر میں ہی ساٹھ ہزار سے زیادہ کسان اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں اور ایسی ہی کہانی ہے اڑیسا، تلانگنا، آندرپردیش، مدھیا پردیش، گجرات اور چھتیس گڑکی لگ بھگ دس کسان روز خودکشی کرتے ہیں اور تو افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کسی چینل یا اکبار کی سرکھیاں تو دور خبر بھی نہیں بن پاتے ہیں اجیب وڈمبنا ہے جہے دیش میں بڑے بڑے بزنسمن ہزاروں کروڑوں کا کرزہ لیتے ہیں اور وہ جب اسے چکا نہیں پاتے تو بہت آرام سے دیش سے باہر بھاگ جاتے ہیں یا سرکاری دفتروں میں پڑی ان کی فائلوں میں آگ لگ جاتی ہے وہیں دوسری طرف ایک مجبور اور خوددار کسان کو خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لئے اتنی معنی نہ رکھتی ہو پر اس دیش کے ناغریک ہونے کے ناتے ہم سب کے کچھ زمداریاں ہمارے انداتاؤں کے لئے بنتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا سندیش اسی ایک زمداری کا حصہ ہے جائے جوان جائے کسان جائے ہند جائے بھارت